بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرینِ گرامی آج کی ویڈیو کو بلکل بھی مسمت کیجئے گا ناظرینِ مطرم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان اور چین کے حوالے سے ایک انتہائی عام خبر کے بارے میں بتائیں گے چین جو کہ پاکستان کا دوست ہے اور ہر مشکل اور ہر آزمائش کی گڑی میں چین نے اپنی دوستی کا ثبوت نہ صرف پاکستان کو دیا بلکہ پوری دنیا کو بھی کر دکھایا چینی حکومت نے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے اور پاکستان نیوی کو سمندر میں طاقت بڑھانے اور اضافہ کرنے کے لیے چین نے پاکستان کو بحری بیڑا دینے کا اعلان کیا ہے یہ بحری بیڑا کون سا ہے اور اس کا نام کیا ہے یہ کتنا طاقتور ہے مزید یہ کہ اس بحری بیڑے کو اس موڈ پر جب انڈیا اور بھارت کے درمیان لڈاک کے معاملے پر حالات انتہائی کشیدہ ہیں پاکستان کے حوالے کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ بحری بیڑا پاکستان کو کم ملنے والا ہے دوستو سب سے پہلے اس خبر کو روس کے نشریاتی ادارے نے نشر کیا کہ چین اپنا بحری بیڑا پاکستان کو دینے والا ہے جب کے بعد میں اس خبر کو پاکستان کی اخبار نے بھی شائع کیا دوستو یاد رہے کہ چین اس وقت چین جدید بحری بیڑوں پر کام کر رہا ہے جن میں سے ایک بحری بیڑا ٹائپ ڈیرو ون تیار بھی ہو چکا ہے اور اس کے ٹرائل چر رہے ہیں یعنی جنگی آزمائش کے لیے اسے جانچا جا رہا ہے جبکہ یہ بحری بیڑا انیس سو اسی میں روس میں تیار کیا جا رہا تھا اور ایسے میں امید کی جا رہی تھی کہ سن انیس سو اکانوے میں وہ اپنی خدمات سر انجام دے پائے گا لیکن روس کے ٹوٹنے کے بعد جب اس کی اکانوی اور اس کے بہت سارے پراجیکٹ زبردست مسائل کا شکار ہوئے تو روس کے لیے اپنے بہت سے منصوبے پائے تکمیل تک پہنچانا تقریباً ناممکن ہو گیا تو ایسے صورت میں روس نے اس بحری بیڑے کو اس سالت میں یوکرائن کو فروخت کر دیا یہ بحری بیڑا جب یوکرائن کے پاس گیا تو یوکرائن اس وقت ایک زبردست کشم کشمے تھا کیونکہ دنیا اس وقت دو حصوں میں تقسیم تھی روس ٹوٹ چکا تھا اور امریکہ اور مغرب ایک اتحاد کی شکل اختیار کر چکے تھے ایسے صورت میں اس بیڑے کو جدید ترین سسٹم جدید ترین آلات اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس کرنا یوکرائن کے لیے بہت مشکل تھا کیونکہ مغربی دنیا سے کسی بھی قسم کی ٹیکنالوجی کا حاصل ہونا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا بعد میں چین نے اس بیری بیڑے کو یوکرائن سے خرید لیا اور جدید محنت کے بعد سن دوہزار بارہ میں اس بیری بیڑے کو چین نے اپنی نیوی میں شامل بھی کر دیا اور آپریشنل بھی کر لیا دوستو یاد رہے کہ یہ بیری بیڑا لائن ہے جو کہ پہلے سات سال سے چینی نیوی میں خدمات سر انجام دے رہا تھا اس بیری بیڑے کی لمبائی تین سو چار میٹر رفتار آٹھ سو کلو میٹر فی گھنٹا جبکہ اس کی رین سات ہزار ایک سو تیس کلو میٹر ہے یہ ایک ڈیزل انجن بیری بیڑا ہے جبکہ اس پر تقریباً چالیس جنگی جہاز اور ہیلیکاپٹرز آپریٹ کر سکتے ہیں جبکہ اس میں ایچ کیو ٹین میزیل سسٹم انسٹال کیا گیا ہے اور اس میں اینٹی میزیل سسٹم بھی موجود ہے جو کہ انتہائی جدید ہے اور اس کا ریڈار اور ڈیٹیکٹنگ سسٹم بھی بہت زیادہ جدید ہے جو کہ بیری جہازوں، آپدوزوں، فضائی نگرانی اور دشمن کی تباہی کے تمام تر سامان اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں جب یہ مکمل طور پر اسلحہ اور فوج سے لیس ہوتا ہے تو اس کا مکمل وزن سٹھ 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 سار پانچ سو نوے ٹن ہوتا ہے دوستو چین اپنی نیوی کے لیے جن جدید ترین بیری بیڑوں کو تیار کر رہا ہے یہ ایٹمی بیری بیڑے ہیں ان بیری بیڑوں میں سے ایک بیری بیڑا ٹیسٹنگ مراحل سے گزر رہا ہے جبکہ باقی تمام بیری بیڑے دوہزار بتیس تک چینی بیریہ کا حصہ ہوں گے دوستو یاد رہے کہ چین اس سے پہلے بھی بیری بیڑا تیار کر سکتا تھا لیکن اسے ضرورت اس لیے پیش نہ آئی کیونکہ چینی بیریہ میں تقریباً سات بیری جہاز جو کہ اتنے بڑے ہیں کہ کسی بھی بیری بیڑے کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ان میں اتنا خاص فرق بھی نہیں پایا جاتا اس لیے چین کو اس کی ضرورت محسوس نہ ہوئی لیکن اب چونکہ چین ایک عالمی طاقت بن چکا ہے اور سی پیک کو بنانے کے بعد چین دنیا کے مختلف ملکوں میں اپنا اثر و سوخ مضبوط بنانا چاہتا ہے اس لیے اب چین نے بیری بیڑوں کی ضرورت محسوس کی ناظرین گرامی آئیے آپ کو ذرا اس کا پسے منظر بھی بتاتے ہیں دوستو چھبیس فروری کو پلوامہ حملے کو بہانہ بنا کر بھارت نے جب پاک فضائیہ کی طاقت کو جاہنے کی گلتی کی تو پاکستانی فضائیہ نے ستائیس فروری کو بھارت کے سارے وہم دور کر دیئے اور اس کے دو جنگی جہاز مار گرائے ایک پائلٹ کی چتا جلا کر اسے ثبوت دیا اور ایک جیتا جاگتا چائے پیتا ہوا ثبوت ابنندن کی صورت میں بھی بھارت کو دیا گیا جبکہ زمینی جنگ میں بھی بھارتی فوج اپنے مورچوں پر پاکستانی فوج کے ہاتھوں روزانہ لاشیں اٹھانے پر مجبور ہوتی ہے اس لیے بھارت نے پاکستان کے خلاف اپنی سٹیٹیجی کو اس لیے تبدیل کیا کہ پاکستان کو کسی طریقے سے بھی جنگ پر اکسایا جائے کیونکہ پاکستان اپنی اکانمی کو بہتر بنانے کے لیے اقدام اٹھا رہا ہے اور سیفٹی کو مکمل کرنے کا فیصلہ بھی کر چکا ہے اسے یا تو مکمل طور پر روکا جائے یا پھر اگر روکا نہیں جا سکتا تو اس میں کھلر ڈالا جائے تاکہ پاکستان آئندہ سالوں میں ان منصوبوں کو مکمل نہ کر سکے اس لیے چونکہ پاک فضائیہ اور پاکستان کی زمینی افواج کو آزمانے کے بعد اب بارس سمندر کے راستے پاکستان پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس صورت میں پاکستان کو جنگ پر اکسانے کے لیے اس نے کشمیر پر آرٹیکل 370 اور 135 ختم کر دیئے وہاں ایک طویل کرفیو نافذ کر کے اس نے پاکستان کو تیہ دلانے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ جنگ کا محول بنا کر پاکستان کو جنگ پر اکسا کر بارس سی پیک جیسے عام تین اور گیم چینجر منصوبوں سے پاکستان کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے اور اس کی عوام کو جنگ میں جھونک کر معاشی اور اقتصادی ترقی سے محروم کرنا چاہتا ہے اس صورت میں بارس اپنی سمندری طاقت کا استعمال کر کے پاکستان پر دباؤ بڑھانا چاہتا ہے اور اس طرح اس نے اپنے دو بیری بیڑے جن میں سے ایک روسی کبارڈ ہے جبکہ دوسرا بیری بیڑا جس کے بارے میں خود امریکیوں نے یہ کہہ کر اس کا مزاق اڑایا کہ اس بیری بیڑے میں خود کو بچانے کے لیے انٹی میزیل سسٹم موجود نہیں اور نہ ہی لمبی دوری تک مانیٹرنگ کرنے والے ریڈارز اس میں موجود ہیں اسے ایک معمولی سی عبدوز یا جنگی بیری جہاز بھی تباہ کر سکتا ہے ان دونوں بیری بیڑوں کے گمان پر بھارتی نیوی پاکستانی نیوی کو للکارنے پر تلی ہوئی ہے اور بھارتی نیوی کے بیری جہاز پاکستانی سمندری حدود کے قریب گشت کرنا شروع ہو گئے ہیں تاکہ پاکستان نیوی بھی جو کہ اپنی آدھی سے زیادہ طاقت کو گوادر بندرگاہ کی تیاری میں مشغول کر چکی ہے اسے مکمل طور پر وہاں سے ہٹانے کے لیے پاکستان مجبور ہو جائے اور اپنی ساری طاقت کو بھارت کے ساتھ لگی ہوئی سمندری حدود پر لگا دے اس صورت میں چین کا پاکستان کو بیری بیڑا دینے کا فیصلہ پاکستان کے لیے بہت سوت من ثابت ہوگا جبکہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیرگی میں شدت آتی جا رہی ہے اس خبر کے سامنے آتے ہی بھارت میں صفحہ ماتم بیچ گیا ہے کیونکہ بھارت نے حالی میں رافیل نامی تیاروں کو خریدا ہے اور پاہ رافیل تیاریں وصول کرنے کے بعد بھارت نے پاکستان سے جنگی صورتحال کو گرم کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں لیکن یہاں بھارت نے پاہ رافیل تیاریں وصول کیے وہاں چین کی طرف سے پاکستان کو بیری بیڑا دینے کی خبر نے جیسے بھارت میں آگ لگا دی ہو دوستو یہ پہلی دفعہ نہیں کہ چین نے پاکستان کے ساتھ سمندر سے گہری اور حمالیہ سے بلند دوستی کا ثبوت پوری دنیا کے سامنے رکھا بلکہ چین مختلف موقعوں پر دنیا کو یہ باور کروا چکا ہے کہ پاکستان اور چین کی دوستی جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہر ازمائش پر پوری اترتی ہے اور آئندہ بھی ہر ازمائش پر پوری اترے گی جی ایف سیونٹین تھنڈر کے بعد اور بحری جہازوں کی کراچیشی پیارڈ میں تیاری کے بعد اور چین کے ساتھ آٹھ اسٹیلت عبدوزوں کے بعد اس بحری بیڑے لائن کے پاکستان نیوی میں شمولیت پاکستان دوستی کا مو بولتا ثبوت ہے اور ایک اہم سنگی میل ہے جو عبور کر لیا گیا دوستو کمنٹ سیکشن میں پاکستان دوستی کا نعرہ ضرور لکھئے گا دوستو ہمیشہ کی طرح امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے علم میں اضافہ کا سبب بنی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور اگار ہیے گا تو دوستو اب تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان